نمسکار دوستو سواگت ہے آپ سبھی درسکوں کا ویدار آلائٹ انفرمیشن میں اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ دیس کے راجعوں پر دس جون کو کن بھاگو پر موسلا دھار بارس ہونے کی سمبابنہ دکھائی دی رہی ہے اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کی دخسن پسچی مونسون کا جو پسچی میں سیرا ہوتا ہے وہ کافی تیجی کے ساتھ آگے بڑھا ہے اور وہ اس سمیں مومبائی کے کافی قریب جا پہنچا ہے اور اب مونسون کی جو اتری سیما ہے وہ اس سمیں مومبائی کے جگہ عرب ساگر پہ تھوڑی اور آگے بڑھی ہے مدے مہاراشت اور ساتھ ہی تیلنگانہ کے لگ بگ سبھی لاکوں کو کور کرتی ہوئی یہ پورو میں بیہار کی سیما تک جا پہنچی ہے اگلے چوبیس گنٹے کے دوران جو دخسن پسچی مونسون کا روڈ روپ آپ کو دیکھنے کا ملے گا وہ ملے گا مہاراشت کے حصوں پر اور ان بھاگوں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں ایک چکرباتی بھاو کا چھیتر ڈیولپ ہو چکا ہے اس چکرباتی بھاو کا چھیتر کی وجہ سے عرب ساگر کا مہشتر اور ساتھی بنگال کے کھاڑی سے جو مہشتر آئے گا وہ مہاراشت کے اوپر کیندریت ہو جائے گا اور یہی پر ہی مہاراشت کے اوپر ہی گھومنے لگے گا جس کی وجہ سے یہاں پر کافی انٹینس کلاوڈ بنیں گے گھنے بادل بنیں گے مونسون کے اور اسی دوران ہمیں ایسی سمبھاونا لگتی ہے کہ دکھسین پسٹی مونسون ممبئی تک جا پہنچے گا اور ممبئی میں بھی اس کی بھیشن بارث آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے سب سے زیادہ جو بارث ریکوڈ کی جائے گی وہ مہاراشت کے تٹیہ حصوں پر ہوگی ممبئی سہیت گوہا تک ان بھاگوں پر کئی ستانوں پر بھیشن بارث ہونے کی سمبھاونا اگلے چوبیس گھنٹے کے دوران ہمیں دکھائی دے رہی ہے کیونکہ ان بھاگوں پر سارا موشتر کندیت رہے گا اس لئے دکھسین پسٹی مونسون کا پسٹی مصرہ بھی آگے بڑھے گا اور ممبئی تک جا پہنچے گا ولیکن اس کا پوروی سرہ ابھی بھی اسی جگہ پر بنا ہوا ہے کیونکہ یہاں ابھی کوئی سٹرونگ سسٹم ڈیولپ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیرا جو اس پوروی سرے کو آگے پوش کرے اور مونسون بیہار کے احصے تک جا پہنچے پلال دیس کے جو دکھسین بھارت کے راجر رہیں گے ان بھاگوں پر بھی باریس ہوگی اور کیرات کانتر کانتر کنٹرک پر بھی کئی استانوں پر ہلکے سے مدہم باریس اور کہیں کہیں پر بھاری مونسون بوچارے آپ کو دیکھنے کو ملے گی ماراج کی جو انترون حصے رہیں گے وہاں پر گجرات کے پوروی سے مدہم پردیس کی پسٹیمی اور دکھسین ہی سے اور ساتھ ساتھ ستیس گارڈ ان بھاگوں پر بھی کچھ موشتر دکھائی دے رہا ہے اور یہاں پر بھی باتل بننے اور ہلکی سے مدہم پری مونسون ایکٹیویٹی ہونے کی سمباؤنا دس جون کو رہے گی پلال لیکن اتر بارت کے حصے پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ابھی کوئی وڈی سٹرونگ وڈی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایسا سریکلویشن ان بھاگوں پر بنا ہوا ہے جو یہاں پر موسم کو بدلے اور بارس دے پلال جمعو قسمیر پر تو ہلکی بارس ہوگی بدل پردیس اور اترہ کھن پر بھی ہلکی بارس ہوگی پر لیکن جو مدہم نیستے رہیں گے ان بھاگوں پر لگتار اتر پسٹیمی ہوا چلتی رہیں گے جس کی وجہ سے ان بھاگوں پر موسم بلکل صاف رہے گا ان بھاگوں پر جو بارس ہو رہی تھی وہ بند ہو جائے گی اور اس لئے اب ان بھاگوں پر اگلے ایک سبتہ تک ہمیں کوئی بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی اس لئے اب ان بھاگوں پر تاپ مان بڑھے گا اور یہ تاپ مان چالیس ڈگری کو بھی پار کر جائے گا جس سے کہ ان بھاگوں پر ایک بار پھر سے لوکی استدھی بنتے بھی دکھائی دے رہی ہے پوری بھارت کے اسے پر بھی جب جک یہاں پر کوئی سسٹم ڈبلپ نہیں ہوگا اس لئے دکھن پسٹی مانسون آگے نہیں بڑھنے والا وہیں پر استر رہے گا اور آگے ہمیں ابھی کوئی سسٹم بنتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا اگر پوری بھارت پر مانسون کی اتری سیمہ آگے بڑھتی ہے تو ان بھاگوں پر جو ایکٹیویٹی ہوگی وہ انٹینس نہیں ہوگی جیسے مانسون کی جمع جم بارس کے ساتھ یہ دستک دیتا ہے ایسی نہیں ہونے والی پوری بھارت کے ایسیوں پر پہنچے تو یہاں پر ہلکے سے مدیم بارس ہوگی کوئی خاص ایکٹیویٹی ہونے کی سمبابنہ ہمیں ان بابوں پر بھی دکھائی نہیں دے رہی گجرات پر موسم صاحب رہے گا پر لیکن پور بھی ایسیوں پر ہلکی بارس آپ کو دیکھنے کا مل سکتی ہے ابھی فیلال کے لئے ویڈر الارٹ انفرمیشن میں ابھی کے لئے بس اتنا ہی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور موسم کے ہر اپڈیٹ کو جاننے کے لئے ہمیں یوٹیوب پر ضرور سبسکرائب کریں دھنیواد